ہیلو ایوریون آج میں ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لائی ہوں اس چینل پہ کہ میں نے اپنی چیزیں مینفیسٹ کیسے کی میں نے آپ کو بہت ساری ٹکنیکز بتائی ہیں لیکن ایک آج سیکرٹ بتانے جا رہی ہوں کہ میری ساری چیزیں کیسے مینفیسٹ ہوئی ہیں سارے کام میں نے نہیں کیے آج میں ایک سیکرٹ ریویل کر رہی ہوں کہ میرے پاس ایک مینجر ہے جو میری ساری چیزیں پوری کرتا ہے اور اس مینجر کا کیا نام ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی وہ مینجر آپ بھی ہائر کر سکتے ہیں آپ کے پاس بھی وہ مینجر ہے آپ کو صرف کیا کرنا ہے تین سٹیپس کرنے ہیں تو میں پہلے آپ کو سٹوری بتاتی ہوں کہ میرے بہت سارے کام ہیں اب سارے کام میں خود نہیں کر سکتی مجھے ایک مینجر چاہیے تھا وہ مینجر میرے پاس میرے اتنے سارے کام کر دیتا ہے پہلے میں جب اپنے برڈن لے لیتی تھی کہ میں خود سارے کام کروں گی تو کام نہیں ہوتے تھے اب میں کیا کرتی ہوں اپنے مینجر کو کہہ دیتی ہوں مینجر میرا یہ کام کر دو اور وہ کام ہو جاتا ہے آپ جاننا چاہیں گے وہ مینجر میں نے کہاں سے لیا ہے کتنی سیلری میں اس مینجر کو پے کرتی ہوں اور آپ کیسے ہائر کر سکتے ہیں اس مینجر کو آپ سب نے law of attraction سنا ہے آپ سب نے ابراہیم ہکس کی باتیں سنی ہیں آپ سب نے secret book دیکھی بھی ہے documentary اور پڑھی بھی ہے اس میں ایک چیز کہی گئی ہے ask believe and receive ask کرو اور پھر اس چیز کو پھر وشواس کرو اور پھر آپ کو وہ چیز مل جائے گی اب میں اس کو explain کرتی ہوں میرے کو چیزیں کیسے ملیں میں نے جب اپنا میرے پاس ایک مینجر ہے اور وہ مینجر کون ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کیونکہ وہ مینجر آپ سب کے پاس بھی ہے وہ مینجر کا نام ہے universe law of attraction کی جو شکتیاں ہیں چاہے آپ اس کو جنی کہیں جیسے الہ دین کا چراغ تھا کہ آپ کچھ بھی چراغ الہ دین آپ چراغ کو کہیں گے چراغ کہیں گا yes میرے آقا میں آپ کے لئے لے آوں گا ایسے ہی میرا مینجر تو آپ نے کرنا کیا ہے کیسے اپنے universe سے کام کروانا ہے کیسے اپنے universe آپ کی ساری چیزیں پوری کرے گا میں کیا کرتی ہوں اپنی ایک ڈائری لیتی ہوں جو چیزیں بھی میری wishes ہیں میں اس پہ لکھتی ہوں میں نے دو دن پہلے یہ task کیا ہے اس لئے مجھے یہ refresh تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں تو اس میں میں نے کیا لکھا میں نے اپنی پانچ wishes لکھی ہیں لیکن ان پانچ wishes میں میں نے universe کو یہ کہا کہ universe میرا task یہ ہے میں یہ کام کروں گی اور آپ کا یہ task ہے آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے تو جیسے ہم نے سنا ہے ask تو میں نے اس کو universe کو manager کو کہہ دیا کہ مجھے یہ چیزیں چہیے اب وہ میرا manager یونیورس اتنا ایفیشنٹ ہے کیونکہ ہم تو ایک چھوٹا سا کن ہیں یونیورس کا یہ بھرمانڈ جب ہر چیز کر سکتا ہے تو میری چھوٹی چھوٹی wishes کیسے نہیں پوری کر سکتا وہ wishes میرے لیے بہت بڑی ہوں گی لیکن بھرمانڈ کے لیے وہ چتنکے سے بھی چھوٹی wishes ہیں سو میں یہ سوچ کے چلتی ہوں کہ میری وہ wishes پوری کرنا بھرمانڈ کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے اب میرے manager جو یونیورس ہیں بھرمانڈ ہیں میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ میرے کام ہیں یہ میرے targets ہیں یہ مجھے achieve کرنا ہے میں نے ask کر دیا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس پہ believe کرنا ہے میں نے ایک پکا وشواس رکھنا ہے کہ جیسے آپ pizza hut پہ order کر دیتے ہیں domino's پہ order کر دیتے ہیں mcnonel پہ order کر دیتے ہیں تو وہ چیز دس منٹ میں بھی آ سکتی ہے آدھے گھنٹے میں بھی آ سکتی ہے suppose آپ گھر بنا رہے ہیں تو گھر آدھے گھنٹے میں نہیں بنے گا کوئی mother نے بچے کو deliver کرنا ہے تو بچے کی delivery میں ہمیں پتہ ہے کتنا سمیں لگتا ہے mother جب conceive کرتی ہے اور بچہ جب آتا ہے اس دنیا میں ہر چیز کا اپنا work ہے سو اگر آپ نے وہ ماں یہ نہیں سوچتی ایک مہینے کے بعد کہ میرا بچہ کیوں نہیں آیا میرا بچہ کیوں نہیں آیا تو کیوں سے پتہ ہے ہمیں وہ evidence ہے آپ کو dubinos پہ آپ نے order کیا آپ کو evidence ہے کہ 30 minutes میں آپ کا order آ جائے گا لیکن جب آپ universe کو اپنی wish بتا رہے ہو تو آپ کے پاس وہ evidence نہیں ہے کہ آپ کی وہ کتنی دیر میں آئے گا ہو سکتا ہے وہ ایک دن میں آ جائے ایک مہینے میں آ جائے ایک سال بھی لگ سکتا ہے لیکن آپ نے جب ask کر دیا اس کے بعد کیا کرنا ہے believe کرنا ہے trust کرنا ہے ایک وشواس رکھنا ہے اندھا وشواس جیسے آپ بھگوان پہ رکھتے ہیں کہ میرا یہ کام ہوگا ہی ہوگا وہ کام ہر حال میں ہوگا جس situation میں وہ کام نہیں ہوتا وہ situation کیا ہے جب آپ doubt کرنے لگ جاتے ہیں سو میں میں کیسے کرتی ہوں میں نے چیزیں لکھ دی یہ میرے پانچ گول ہیں اور پانچ گول میں سے میں نے لکھ دیا کہ یہ یہ گولز کو achieve کرنے کے لیے میں کیا کام کروں گی ہو سکتا ہے مجھے مہینے کا suppose پچاس ہزار روپے کمانے تو میں یہ کہوں گی کہ میں یہ پچاس ہزار کمانے کے لیے کوئی اپنی learning increase کروں گی کوئی اپنی skills add کروں گی لیکن کوئی بھی business شروع کروں گی لیکن اس کے لیے right customer لانا universe کا کام ہے اچھے customers لانا universe کا کام ہے میں ان customers کو 100% دوں گی لیکن جو اچھے customer paying customers لانا universe کا کام ہے ایسے میں اپنے task divide کر لیتی ہو کہ یہ میرا task ہے یہ universe کا task ہے اور میرے کام ایسے ایسے ہو جاتے ہیں آپ کر کے دیکھئے اس کو طریقے کو کر کے دیکھئے وہ manager آپ سب کے پاس ہے تو تین چیزیں کرنی ہے آپ ask کرنا universe سے بھرمان سے manager سے پھر believe کرنا ہے آپ نے کہہ دیا آپ کا manager بہت skilled ہے بہت intelligent ہے آپ اس کو اتنی اچھی salary دے رہے ہیں تو وہ کام کرے گا ہی کرے گا اس کو بہت experience ہے وہ کام کروں گا اگر میرے کو ایک لاکھ منت کی income آنی شروع ہو جائے گی میں اس سے کیا کیا کہا کہا پیسے کروں گا میں شاپنگ کروں گا میں یہاں travel کروں گا پیسے آنے کا مطلب کیا ہے آپ نے بینک میں نہیں رکھ نے اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے use کرنے ہے کہیں نہ کہیں آپ نے اس کو experience ہوگا تبھی تو آپ کو enjoyment ہوگی تبھی تو آپ کو خوشی ملے گی اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ دوسروں کو کیسے بتا رہے کہ مجھے یہ پیسے آگئی ہے وہ celebration and receive feeling آگئی that means جب آپ feeling آگئی تو receiving بہت دور نہیں وہ آنے ہی والی ہے سو یہ technique کر کے دیکھیں یہ technique نہیں ہے اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کریں ساتھ میں آپ کچھ اور techniques کر سکتے ہیں لیکن اپنے manager پر وشواس رکھیں ہم سب کے پاس مینجر ہے آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بھگوان کی طرح یونیورس بھگوان جو بھی شکتی کو آپ مانتے کیونکہ ہم سے اوپر کوئی شکتی ہے اس شکتی کو مان کے اس شکتی پر وشواس کریں اور آپ کی جو بھی desire ہے وہ پوری ہوگی چاہے وہ health کی ہے چاہے money کی ہے چاہے relationship کی ہے چاہے career کی ہے چاہے travel کی ہے کوئی بھی اچھائیں پوری ہوں گی سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور میں آپ کو ملوں گی نئی ویڈیو میں کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ Thank you so much